دانیا شاہ کی گریفتاری آمد لیاقت کی سابقہ پہلی اہلیہ پر الزام لگتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی ہے جس نے سب کچھ کیا ہے بشرا ہی ہے جس نے کیس کیا بشرا نے ہی آمد لیاقت کو قتل کروایا اور اب میری بیٹی کو اغواہ کرا دیا ہے دانیا کی والدہ نے بتایا کہ کئی پولیس والے ہمارے گھر میں گھسے ہمیں مارا اور کہا کہ آپ کا پڑوسیوں سے جھگڑا ہوا ہے آپ لوگ صدر تھانے آ جائیں اس کے بعد پولیس والے دانیا کو بغیر کپڑے تبدیل کیے لے گئے لیکن جب ہم دانے وہاں پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا سلمہ بی بی کا مزید کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی بشرا سے ہمیں دھمکیاں ملی ہیں لیکن ہم نے سبر کیا ہم نے نہیں بتایا تھا وہ ہم پر اتنا ظلم کرے گی ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی سنگدل اور خطرناک ہوگی ہمیں کچھ نہیں چاہتے ہم معافی نامہ لکھنے کو بھی تیار ہیں میری وزیر علیہ پنجاب نواز شریف اور مریم نواز سے التجاہ ہے کہ میری بچی کو بچا لیں وفاقی تحقیقات ادارے ایف آئی اے کے سائبر کرائم سرکل کے محروم آمر لیاقت کی تیسری اہلیہ کو لودرہ سے گرفتار کر لیا دانیا شاہ کے خلاف مرہوم کی بیٹی نے شکایات درش کروائی تھی ان کا کہنا تھا کہ پولیس آئی ہوں ان کا کہنا تھا کہ اتھانے آئی ہوں کوئی کچھ نہیں بتا رہا اور نہ ہی یہاں دانیا موجود ہے ایف آئی اے احکام کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل نے پنجاب کے علاقے لودرہ میں کاروائی کی ہے احکام نے بتایا کہ محروم ایم این اے اور مذہبی کالر آمر لیاقت کی تیسری اہلیہ کو گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ملزمہ کو متنازہ ویڈیو سوشل میڈیا پر لوڈ کرنے کے جرم میں گرفتار کیا ان کا کہنا تھا کہ محروم کی بیٹی نے ملزمہ کی خلاف شکایات درش کروائی محروم آمر لیاقت کی تیسری اہلیہ دانیا شاہ کا عدالت سے ریمان لیا نہ لیا جا سکا مرہوم آمر لیاقت کی نازمیہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرانے کے کیس میں ان کی تیسری اہلیہ دانیا شاہ کو پولیس نے کراچی کے جوڈیشنل مجسٹریٹ جنوبی کے عدالت میں پیش کیا زرائے کے مطابق دانیا شاہ کو بارہ بچ کر پچاس منٹ پر عدالت میں پیش کیا گیا اس وقت تک جوڈیشنل مجسٹریٹ جنوبی لالا اسد پتھان عدالت وقت ختم ہونے پر گھر جا چکے تھے زرائے کا کہنا ہے کہ عدالتی عملے نے کہا کہ ایف آئی اے کے کیس میں ملزمہ کو کسی اور عدالت میں پیش نہیں کر سکتے لیکن جس پر پولیس دانیا شاہ کو واپس لے گئی جہیں ریمان کے لیے پیش نہیں کیا جا سکا ایف آئی اے نے دانیا شاہ کو گزشتہ روز لودرہ سے گرفتار کیا ان کے اقلاف عامل یاقت کی بیٹی اور بیٹے نے ایف آئی اے میں شکایات درچ کروائی تھی